اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع شراب کا حرام ہونے کا سباب کیا تھا شراب قبل اسلام سے پہلے عرب میں بہت بڑی امیت کی حامل تھی اور عرب میں شراب کو صبح و شام مشروب کی طرح استعمال کیا جاتا اور اس کو مختلف قسم کے نام دے کر صبح و شام پیا جاتا اسی طرح اسلام کی آمد کے بعد اس میں کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوئے اور شراب کو محفل اور دعوت میں استعمال کیا جاتا پھر ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں دریافت فرمایا کیونکہ اس وجہ سے لوگوں کی عقل میں فطور آتا اور دولت کا بھی نقصان ہوتا جس پر صورت بقرہ کی آیات نمبر دو سو انیس نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے اس پر بہت سے صحابہ اکرام نے شراب کو ترک کر دیا اور شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی کیونکہ عرب کے لوگ شراب کے عادی تھے اور اسے اقدم حرام قرار دینا ٹھیک نہ تھا اس آیات کے نازل ہونے کے کچھ ٹائم بعد ایک واقعہ رنما ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن آف نے اپنے دوستوں کی دعوت کی اور شراب کا بھی احتمام کیا جس کے پینے سے سب نشے میں چلے گئے اور نشے میں نماز کی جماعت بھی قائم کر لی اور صورت علقہ فیرون کی کچھ آیات غلط پڑھ لی جس پر صورت علی نصہ میں پھر نشے کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو یہاں پر بھی شراب حرام نہ ہوئی تھی اس واقعہ کے کچھ قائم بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا کہ کسی صحابی رسول نے اپنے دوستوں کی دعوت کی جس میں شراب کا احتمام ہوا اور وہ نشے کی حالت میں ایک دوسرے پر برطری لے جانے لگے جس پر ان میں لڑائی ہو گئی اور ایک صحابی رسول زخمی ہو گئے اور معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلا گیا جس پر صورت معیدہ کی آیات نمبر نائنٹی اور نائنٹی ون نازل ہوئی اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوہ اور تان اور فال نکالنے کے پانچے کے تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاحیاب ہو شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے ذریعے تمہارے آپس میں اداوت اور بغت سواقعہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے سو اب بھی باز آ جاؤ اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں لوگوں کو فرما دیا کہ شراب اللہ کو نہ پسند ہے تو جس کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دے اس کے پہلے اس کی حرمت کا حکم آ جائے اور پھر جب صورت مائدہ کی آیات نائنٹی اور نائنٹی ون نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ جس کے پاس شراب ہے وہ اسے ضائع کر دے یعنی چاہ اسی وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب وہاں دی گئی اور مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے شراب حرام ہونے کا حکم نافذ کر دیا گیا جس پر تمام مسلمانوں نے شراب کو ترک کیا اور اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم میں خم ہو گئے دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انفارمیٹی ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکیں اور ہمارے حوصلے بلند ہو